الحمد للہ رب العالمين آج ہمارا پروگرام محسن عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحثیت نبی و رسول مطالع کر رہے ہیں عزیزانی گرامی انسان کی زندگی کا سب سے پہلا مسئلہ علمی مسئلہ وہ اس کا ایک بنیادی سوال ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ میں کون ہوں میں کہاں سے آیا ہوں مجھے کس نے بھیجا ہے میں خود آیا نہیں لائے گیا ہوں اور پھر یہ کہ مجھے کہاں جانا ہے میری منزل کیا ہے اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے راستہ کیا ہے اور جس نے مجھے بھیجا یا جس نے مجھے پیدا کیا وہ کون ہے اس کا مجھ سے کیا تعلق ہے مجھے اس کے ساتھ کیا تعلق رکھنا چاہیے یہ کچھ ایسے سوالات ہیں جو حرضی عقل انسان کو پریشان کرتے ہیں اور ان سوالات کے جواب پہ اس کی پوری عملی زندگی کا دارو مدار ہوتا ہے یہ جواب ان سوالات کا جواب اگر درست ہوگا تو زندگی دوست طریقے سے گزرے گی اگر ان سوالات کا جواب بہکا ہوا ہوگا تو پوری زندگی بہک جائے گی اب مشکل یہ ہے کہ انسان میں ان سوالات کے جوابات دیئے لیکن اس انداز میں کہ آج کچھ جواب ہے کل کچھ اور اور کسی جواب پہ اتمنان نہیں میں نے کچھ جواب دیا آپ نے کچھ اور اور آپ نے بھی آج کچھ جواب دیا کل کچھ اور اور جو جواب دیا اس میں بھی پورا اتمنان نہیں لگتا یہ ہے کہ انسان کی اقل اتنے سے معمولی مگر بنیادی سوالات کو سمجھنے میں یا ان کے جواب دینے میں بلکل بے بس ہے انسان کی اقل کیا ہے اس کا تفکر تدبر کیا ہے بات یہ ہے کہ ہم ہواس خمسہ کے غلام ہیں دیکھنا سننا چکھنا سوگنا چھونا یہ ہمارے معمولات کے بڑے بڑے ذرائع ہیں مگر افسوس کی بات ہی ہے کہ یہ ذرائع ناقص بھی ہیں محمود محدود بھی ہیں اور خطرناک حد تک دھوکہ دہی کرنے والے بھی ہیں کہیں کہیں ہمیں illusion ہوتا ہے ایک چیز بہت بڑی ہوتی ہے لیکن چھوٹی چیز نظر آتی دیکھنے کو سورج ایک بس ایک گولچک تباہ نظر آتا ہے چاند مقول نظیر اکبر عبادی کے چاند اور سورج دو بڑی بڑی روٹیاں نظر آتی لیکن وہ تو دنیا آئے ہیں دیکھنے میں ایک چیز چھوٹی نظر آتی ہے مگر وہ بڑی ہوتی ہے بعض دیکھنے میں بڑی نظر آتی ہے مگر وہ چھوٹی ہوتی ہے بعض دیکھنے میں ایک چیز سیرے سے ہوتی نہیں ہے لیکن وہ نظر آتی ہے جہلو چینشن آپ کہتے ہیں آپ شہرہ میں آپ کو پانی نظر آتا ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا میں معلوم ہوا کہ انسان کے حواس خمسہ جو معلومات دیتی ہیں وہ معلومات درست نہیں ہوتی محدود ہوتی ہیں پہلے تو ایک حد تک میں سن سکتا ہوں ایک فاصلے تک اس سے آگے میری عبت اسمات کام نہیں کرتی میں ایک فاصلے تک دیکھ سکتا ہوں اس کے بعد میری بینائی کام نہیں کرتی ایک تو یہ حواس خمسہ محدود ہوتے ہیں دوسرے دھوکہ دے بھی ہیں تو ان حواس خمسہ سے جو معلومات ہمیں حاصل ہوں گی ہم انہیں معلومات کی بنیاد پہ ہی تو عقل و تفکر سے کام لیں گے انہیں معلومات کو ہم جمع کرتے ہیں انہیں میردت پیدا کرتے ہیں انہیں سے نتائج نکالتے ہیں اسی کو آپ تفکر کہتے ہیں اسی کو تاقل کہتے ہیں تو مشکل یہ ہے کہ ہماری عقل بے بس ہے کیونکہ بے بس حواس خمسہ پہ منحصر ہے اس لیے ہم جو نتائج نکالتے ہیں جو ہمارا فہم و تدبر ہوتا ہے وہ بھی محدود ہوتا ہے ناقص ہوتا ہے غلط ہوتا ہے اس موقع پہ ہماری دستگیری کو اللہ کی رحی آتی ہے اللہ کا نبی آتا ہے اور ان تمام بنیادی سوالات جو میں نے بھی ارز کی ہے کہ میں کون ہوں کہاں سے آیا ہوں مجھے کس نے بھیجا مجھے کہاں جانا ہے میری منزل کیا ہے میری منزل کہیں اسی دنیا تک محدود ہے یا سرہدہ ادراک کے اس پار بھی ہے ان تمام سوالات کی جوابات جب عقل بے بس ہو جاتی ہے تو اللہ کا نبی آ کے دیتا ہے اور وہ عقل کی طرح محدود ہواس خمسہ کا غلام نہیں ہوتا وہ عقل کی طرح شک گمان زن سے بات نہیں کرتا بلکہ اللہ کا نبی تو سیدھی سیدھی بات کہ میہاں میرے پاس جو علم کا ذریعہ ہے وہ بہت یقینی ہے مجھے تو بھیجنے والے نے خود بتایا ہے میں اس سے ہم کلام ہوتا ہوں اس نے یہ معلومات مجھے سیدھے سیدھے طریقے سے پورے تیقن کے ساتھ دیئے ہیں وہ کوئی غلطی کا انکان نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ صرف عقل پر بھروسہ کرتے ہیں ان کی سوچ ان کا اسلوب ان کا انداز ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ ان کی ہر چیز بلکہ الگ ہوتی ہے اس کے برقس وہ لوگ جو انبیاء ہوتے ہیں جو وحی کے ذریعے ہمیں تعلیم دیتے ہیں ان کی زندگی ان کی سوچ ان کی ہر چیز بلکہ الگ ہوتی ہے وہ لوگ جو صرف عقل کے بھروسے چلتے ہیں میں نے ارس کیا کہ وہ اپنی بات پر بھی بھروسہ نہیں کرتے ان کی ہر گفتگو شک رہب کا شکار ہوتی ہے آج کچھ کہتے ہیں کل کچھ کہتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی کسی بات پر عمل نہیں کرتے اس لیے کہ اپنے کہہ پر یقین نہیں ہوتا اپنی سوچ پر اپنے نظریے پر اپنے افکار پر یقین نہیں ہوتا صرف گمان ہوتا ہے اندازہ ہوتا ہے شک میں مبتلا ہوتے ہیں اس لیے عمل کی دولت سے بے نصیب ہوتے ہیں عمل کا تعلق تو یقین سے ہے تو پہلی بات یہ کہ شک میں مبتلا آج کچھ کہا کل کچھ کہا اور عمل کسی پہ کچھ نہیں کردار کے ناپختگی اور کسی سے وفا نہیں نہ اس سے نہ اس سے اور یہ لوگ جو محض عقل کے سہارے جیتے ہیں ان میں کبھی آپس میں اتفاق نہیں ہوتا فلسفی ہوں مفکر ہوں وہ شخص کچھ کہہ رہا ہے وہ شخص کچھ کہہ رہا ہے وہ شخص کچھ کہہ رہا ہے ایک ہی گھر میں رہے لیکن بات پہ کوئی اتفاق نہیں ہے اس کے برعکس انبیاء اے گرام جو وحی لے کے آتے ہیں وہ آج جو بات کہہ رہے ہیں تو سو سال کے بعد وہی بات کہہ رہے ہیں ان کی بات میں کہیں شک نہیں ہوتا ہے گمان نہیں ہوتا ہے ظلم نہیں ہوتا ہے اٹکل پچو نہیں ہوتا ہے بلکہ جو بات کہتے ہیں صحیح اللہ کی دی ہوئی معلومات کی بنیاد پہ کہتے ہیں اور ایک بات آج کہیں تو کل بھی وہی بات اور پھر مجھے کی بات ایک نبی عرب میں آیا ہے ایک نبی عراق میں آیا ایک مصر میں آیا وہ ایک ہزار میل ادھر ہے وہ دو ہزار میل ادھر ہے وہ دو ہزار سال پہلے آیا وہ تین ہزار سال بعد میں آیا بہت سب کی ایک افکار سب کے ایک عقائد سب کے ایک ہزار ہا سال کا فاصلہ ہزار ہا میلوں کا فاصلہ لیکن بات سب کی ایک متفق الخیال پتہ چلتا ہے کہ ان سب کو ایک ہی ذات میں بھیجائے اور پھر سو کہتے ہیں اس کو کر کے دکھا دیتے ہیں پوری کی پوری زندگی کردار کی پختگی کی علامت سمبل آف کیریکٹر اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیے اس لیے کہ دنیا کا کوئی خطائشہ نہیں ہے جہاں کوئی نبی نہ آیا ہو کوئی بھی امت کوئی بھی قوم ایشی نہیں آئی کہ اس میں اللہ نے اپنا نبی درانے والا نہ بھیجاؤ دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں کہیں آپ کو صدق کی اخلاق کی امانت کی دیانت کی ایتھکس کی انسانیت کی بہن پیار محبت کی بات کہیں آپ کو اگر ملے گی تو اس کا آپ اگر سورس دونیں گے کہ یہ کہاں سے آئی تو پتہ چلے گا کہ کہیں کوئی نبی بیٹھا ہوا ہے ہر اخلاق کی بات کا ہر خوبی کا ہر حسن کا ہر کمال و جمال کا مصدر و منبع جب بھی آپ دھونیں گے تو کوئی نبی آپ کو ملے گا تو عزیزانی گرامی پتہ یہ چلا کہ انسان اپنے عقل کے بھروسے پہ ہواس خمسہ کے بھروسے پہ اپنے زن و گمان کے بھروسے پہ اگر جیئے تو وہ بھٹکا ہوا ہے وہ بے عمل ہے وہ بے کردار ہے وہ بے اخلاق ہے وہ بے یقین ہے وہ ذاتِ گرامی جو انسان کو علم اور یقینی علم اور ایمان اور پھر عمل اور پھر پختگی کردار اور اخلاق اور روحانیت اور انسانیت کی محبت عطا کرتی ہے وہ نبی کی ذات ہوتی ہے اس اعتبار سے دیکھا جائے تو انسان کی سب سے بڑی ضرورت سب سے اہم ضرورت اللہ کا نبی ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہم پہ احسانات تو بہت سے کیے ہیں لیکن جس احسان کا خاص طور پہ ذکر کر کے وہ احسان ہم پہ جتایا ہے وہ نبی کی بیشت ہے صلی اللہ علیہ وسلم قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللہ نے مومنین پہ احسان کیا ہے جب ان میں میں سے ایک رسول بھیجا تو رسول کی بیشت اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتی ہے اس لیے کہ رسول کے راستے سے انسان اللہ سے واصل ہو جاتا ہے اللہ سے ہم کلام ہو جاتا ہے اللہ کے پیام کو پیغام کو تعلیم کو نامہ کو وصول کرتا ہے قبول کرتا ہے اپناتا ہے اس پہ عمل کرتا ہے عزیزانی گرانی نبوت کا اہم فائدہ یہ ہے کہ انسان جو تشکیق میں اور لاعدریت میں مطلع تھا اس کو یقین کی دولت مل گئی اب اس کے سامنے واضح منزل ہے اس منزل تک پہنچنے کا راستہ طریق ہے اس کو وہ اپناتا ہے اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے وہ ہر قربانی کرنے کو تیار ہے اور ان کو ساتھ لے جانے کو تیار ہے اور ان کی ساتھ محبت کر رہا ہے ان کے لیے بھی قربانی کر رہا ہے اس اعتبار سے نبوت انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے اللہ تعالی نے اس ضرورت کو پورا کیا میں نے اس کیا تھا کہ اس طرح سے اس دنیا میں بے شمار نعمتیں ہیں انسان کی جسم کے لیے کھونے کی بے شمار نعمتیں لباس ہزاروں ترے کے مکانہ سیکڑوں ترے کے لیکن انسان صرف جسم ہی تو نہیں ہے جسم تو سواری ہے اصل سوار تو روح ہے جسم تو لباس ہے اصل تو انسان کی روح ہے تو وہ ذات جس نے جسمانی نعمتیں بے حد حساب بنائی ہزار کے قریب انبیاء بھیجے تین سو پندرہ رسول بھیجے رسول وہ ہوتے ہیں جو کتاب لے گیا ہیں مصحف ان میں سے پتچیس کا ذکر قرآن مجید میں اور پھر ان میں سے پانچ علی العزم ہیں حضرت نوف حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ اور حضور اکرم علیہ صلوات اللہ تعالی اجمعین یہ علی العزم رسول ہے اور ان میں ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو خاتم النبیین ہے افضل البشر ہے اور سید ولد آدم ہے عزیزان گرامی یہ جتنے انبیاء ہیں یہ سب راستے ہیں اس منزل کی طرف جسے ہم اللہ کہتے ہیں اللہ کی ذات گرامی منزل ہے اور نبی کی ذات گرامی اس منزل کو راستہ ہے مجھے کسی نے پوچھا کہ کس سے زیادہ محبت کی جائے اللہ سے یا نبی سے میں نے کہا اللہ کے بندے دونوں میں فرق کیسے کرے گا منزل کی طرف دھیان دے گا تو راستے کی طرف دھیان خود بخود ہو جائے گا راستے کو زیادہ دھیان دے گا تو منزل کی طرف خود بخود لپکے گا ان دونوں میں کہا فرق کر سکتے ہو یہ دونوں تو دونوں کی محبت ایک ہی چیز کی محبت ہے راستے کی محبت منزل کو پہنچ آتی ہے منزل کی محبت راستے پہ چلاتی ہے قرآن مجید میں کہا گیا اے نبی فتح بیعونی میرا اتباع کرو میرے پیشے پیشے چلے آؤ میرے نقش قدم پہ چلو میری پوری زندگی کو اختیار کرلو میری ناپسند کو ناپسند بنا دو میری پسند کو پسند بنا لو میری ایک ایک ادا پہ مر مٹو میری پوری زندگی کو اختیار کرلو تو اللہ بھی جم سے پیار کرے گا معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی محبت کا حصول ابتوائے نبی سے ممکن ہے یہ تمام انبیاء اس کی مثال مہنی جنالدین رونی نے بہت خوبصورت دی وہ فرماتے ہیں کہ چونٹی تھی اسے یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ کے گھر بیت اللہ کعبہ میں پہنچے بیچاری چونٹی کعبہ میں کیسے جائے راستے میں دریاء ہیں سمندر ہیں کھائیاں ہیں پہاڑ ہیں غار ہیں چونٹی بیچاری چلنا شروع کر دے تو کعبہ تک کیسے پہنچے اسے کسی نے کہا کہ یہ حرم کا کبوتر بیٹھا ہوا ہے اس کبوتر کے پاؤں کو ذرا مضبوط سے پکڑ لے تو جو ہی حرم کے کبوتر نے برواز کی اور وہ حرم دے جا کے بیٹھا چونٹی بھی حرم میں پہنچ گئی عزیز آنی گرامی اس کو اتباع کہتے ہیں مولنا کہتے ہیں کہ بود مور حوث داشت کے در کعبہ رسد دست بر پائے کبوتر زد ناغ چونٹی تھی دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کعبے میں پہنچے حرم کے کبوتر کے پاؤں کو اس نے مضبوطی سے تھام لیا اور ناغا بیت اللہ میں پہنچ گئی اسے اتباع کہتے ہیں کہ اقل قرما کن بپیش مصطفی اپنی پوری زندگی کو اپنی سوچ کو فکر جذبات کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دو اپنی ذات کو حضور کی ذات میں فنا کر دو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو اپنی پوری زندگی پہ حاوی اور محیط کر لو اسے اتباع کہتے ہیں اور یہ اتباع اللہ تک پہنچنے کہ یہ جتنے بھی انبیاء ہیں یہ راستے ہیں اللہ تک پہنچنے کے یہ حرم کے کبوتر ہیں حرم تک پہنچانے والے ایک اڑان میں حرم اور درمیان کی ساری کھائیاں سارے دریاء ساری نگدیاں ساری اونش ریچ سب برابر پلک جبک میں وہ وہاں پہنچ گاتے اور اور اپنے ساتھ چلنے والوں کو بھی پہنچا دیتے جو انتپاؤں کو مضبوطی سے لپٹ جائے وہ بھی پہنچ جاتا ہے یہ تمام انبیاء یہ راستے ہیں یہ شاہر راہیں ہیں اللہ تک پہنچانے کی ایک لاکھ چوبیس ہزار راستے سڑکیں شاہر راہیں سب اللہ کی طرف جا رہی چلنا چل لیکن ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں سب منزل قریب آ جاتی ہے تو اس سے براستے ملتے ملاتے ایک ہی شاہر راہ میں گم ہو جاتے ساری شڑکیں ملتے ملتے ملاتے ایک بہت بڑی گرینڈ ٹرنک روڈ میں مل جاتے ایک ہی چینل رہ جاتا ہے پھر منزل تک پہنچ رہ گئے عزیز آن گرامی منزل قریب آ گئی تمام یہ راستے یہ تمام شاہر رائے ملتے ملتے ایک عظیم المرتبر شاہر راہ میں گم ہو گئے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہر راہ عظیم ہے اب ایک ہی راستہ اب ایک ہی چینل ہے اللہ تعالی تک پہنچ لے کا حضور کی ذات گرامی اور ان کا اتباع قول ان تم تحبون اللہ فاتبعون یحببکم اللہ ہے نبی صلی اللہ سلام ان کو بتا دو کہ اگر تم سچ مچ اللہ سے پیار کرتے ہو تم اگر اللہ کو اپنا مقصود حفیقی ٹھہرا رکھا ہے اسے منزل بنا رکھا ہے وہاں تک پہنچنا چاہتے ہو حتی بہو نہیں میرا اتباع کرو میرے ساتھ چلے آو میرے پیچھے پیچھے نقش قدم پر چلے آو میری پوری زندگی کو اختیار کر لو کہ دیکھو تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ کی ذات میں حسین ترین نمونہ ہے اس کو اختیار کرو چاہوہ اب نمونے کی بات چلی تو یہاں ایک اور نفسیات مسئلہ بھی از کر دیں انسان بنیادی طور پہ نقال واقع ہوا ہے وہ نقل اتارتا ہے آپ اور کریں کہ ایک بچہ ویسے ہی بولتا ہے جیسے اس کے والدین بات چلتا بھی اسی انداز میں ہے ایک ایک عادت وہ اپنے والدین کی اپناتا چلا جاتا ہے والدین کی شخصیت کو وہ اپنی شخصیت پہ محیط کر لیتا ہے اپنی شخصیت کو ان کی شخصیت میں گم کر دیتا ہے ان کے نمونے کو اختیار کرتا ہے اس کو اتباع کرتے ہیں اب نقل تو تم اتاروگے کسی میں کسی کی زندگی کو تو اختیار کروگے کسی کو تو اپناوگے کسی نمونے کو تو اپناوگے اس کی پیروی کروگے تو اس کا اتباع کرنے کی بجائے یا اس کا اتباع کرنے کی بجائے لو ہم ایک ذات گرامی تمہیں بتائے دیتے ہیں اس کی سنت دے دیتے ہیں کہ اس شخصیت کو اور اس کردار کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے حسین ترین بنا دیا ہے اس وعہ حسنہ ہم اس کو قرار دیتے ہیں اور اس ذات گرامی کی پوری زندگی کو اس وعہ حسنہ ہونے کی ہم سنت عطا کرتے ہیں تمہیں اتباع کرنا ہے تو انہی کا کرو تمہارے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں بہترین نمونہ ہے اس کی پیار بھی کرو یہاں پہ میں کروٹ سی مثال ارز کیا کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں کپڑے سلوانے ہوں تو ہم ایک سلس رایا اپنا کرتا شلوار واسکٹ جو بھی ہم جا کے درزی کو دے دیتے ہیں اور کپڑے کا تھان بھی دے دیتے ہیں ہمیں ایسے ایسے تین چار جوڑے ہمیں بلکل ایسے ہی بازو ہوں ایسے ہی بٹن ہوں ایسے ہی کالر ہوں یہی ناپ ہو بلکل اتنی لمبائی اتنی چوڑائی سب کچھ یہی ایک نمونہ اس کو دے دیتے ہیں ایک اسوہ اس کو دے دیتے ہیں کیونکہ دیکھو ہمیں اس طرح کا جوڑا چاہیے ایسی قمیس ایسا کرتہ ایسی شلوار ایسی موشیٹ ایسی ہواس کے پینٹ جو بھی ہے اب درزی صاحب بہادر جنہیں وہ ہمارے دیئے ہوئے نمونے پہ تو سلائی نہیں فرماتے اور اپنی مرضی سے اپنے ناپ کیے اور اپنی لمبائی بھی اپنی مرضی کیے اور چوڑائی بھی اپنی مرضی کی اور کاج بھی اپنی مرضی کی کالر بھی اپنی مرضی کی اپنی پسند کے وہ لاکے سیکھے پانچ جوڑے ہمارے سامنے پیش کرتے لیں ایسی اب جو پہنتے ہیں تو خمیس یہاں پرستی ہے شلوار وہاں پرستی ہے ہم کہیں گے میاں بات سنو جو ہم نے تمہیں نمونہ دیا تھا تم نے اس نمونے کے مطابق یہ کپرے نہیں سیئے ہیں مہربانی کر کے یہ کپرے تو اپنے واپس لے جاؤ اور جو تھان ہم نے دیا تھا تمہیں کپروں کا وہ ہمیں لوٹا دو عزیزان گرامی آخرت میں بس یہی سوال جواب ہوگا آخرت کا حساب صرف اتنا سا ہے کہ اے انسان میں نے تجھے دنیا کی ہر نعمت بطور امانت کے دی تھی عقل جذبات قوات صلاحیتیں سبج مال اولاد اقتدار یہ ساری نعمت ہم نے تمہیں دی تھی یہ کہ دیکھو ان ساری نعمتوں کو بلکل اس طرح سے استعمال کرنا ہے جیسے محمد رسول اللہ نے کر کے دکھایا یہ نمونہ ہے اقتدار میں آنا ہے تو اس طرح سے جیسے محمد رسول اللہ آئے اور اقتدار کو سنبھال نہ ہے اور اس کو نبھانا ہے ہیڈ اوز سٹیٹ کی حیثیت سے تو ایسے جیسے محمد رسول اللہ نے کر دکھائے تاجر استاد ملازم جو بھی کام کرتے ہو والد شوہر ہمسایہ دوست محبوب زندگی کا جو بھی رنگ ہر طرح سے ہم نے یہ نمونہ تمہیں لیا ہے ہر چیز میں تم کو یہ نمونہ اختیار کرنا تھا جہاں جہاں تم نے یہ نمونہ اختیار کیا وہ تو ہے ٹھیک اور باقی سب کو سب مو پہ مار دیا اصل حساب اتنا ہے کہ کیا پوری کی پوری زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دھب پہ گزار کے آئے ہو یا نہیں یہی وہ بات ہے جیسے اللہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر با اونا رسیدی تمام بولہ بیست کہ اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دو ان کی زندگی کو اپنا لو کہ دین ہمہ اوست سا کہ سارے سارا دین آپ کی ذات گرامی ہے ان کا اتباع ہے اگر حضور تک نہیں پہنچ پائے تو باقی سب بولہ بیست وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين موسیقی